سلام علیکم اسٹرینٹس میں آپ کی سوشل اسٹرڈیز کلاس ایٹ کی ٹیچر اسٹرینٹس آج ہم اپنا سوشل اسٹرڈیز کا چپٹر میجر کلائمیٹک ریجن آف دا ورلڈ پڑھیں گے یعنی کلائمیٹ کے لحاظ سے جو ریجنز ہیں یا زون ہیں دنیا کو جن قطعوں میں تقسیم کیا گیا ہے ان کے بارے میں پڑھیں گے سب سے پہلے آج آتے ہیں ہم تھوڑا سا اس کا انٹرودیکشن دیکھ لیتے ہیں if our world were a plain smooth ball of rock or water the climates would be simple hot around the equator and getting colder and colder towards the pool جی اگر ہماری جو دنیا ہے یا ارت ہے وہ ball کی طرح plane اور smooth ہو اور یا پانی ہو ایک طرح rocks ہو تو ہماری جو ارت کا جو کلائمیٹ ہے ہماری دنیا کا کلائمیٹ جو ہے وہ ایک ہی طرح کا ہوگا یعنی ایکویٹر کے جو نیئر پلیسیز ہوں گے وہ ہوت ہوں گے ٹھیک ہے اور جو پولر ریجنز ہیں یا پولز نیئر پلیسیز ہیں وہ تھنڈے ہوں گے but earth has land, oceans, mountains, plains and different kind of soil so that the climates are a very complicated pattern لیکن ہماری earth کیسی ہے اس میں زمین ہیں, سمندر ہیں, بڑے بڑے oceans ہیں, پہاڑ ہیں, میدان ہیں اور different kind کی soil ہے ٹھیک ہے لہٰذا اس لہٰذا سے ہمارا جو کلائمیٹ کا جو pattern ہے وہ different ہو جاتا ہے, complicated ہو جاتا ہے but in spite of local differences the general tendency is for land near the equator to be hot and nearer the pools cold ٹھیک ہے اگر ہم اس کو تھوڑا سا different patterns کو اگر ہم چھوڑ دیں تو اگر ہم دیکھیں گے کہ overall اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو climate ہے وہ اسی طرح کا ہے کہ equator کی nearer کے places hot ہوتے ہیں اور جو پولز کے nearer کے places ہیں وہ cold ہیں these are some of the main climatic region of the world اب ہم کچھ major climatic region ہیں دنیا کے اس کے بارے میں پڑھیں گے سب سے پہلے آ جاتے ہیں مونسون climate a monsoon climate is one in which the wind blows from one direction often south west for half the air and from the opposite direction north east for the other half جی کیا کہہ رہے ہیں کہ مونسون climate یا مونسون آبو ہوا کیسی ہوتی ہے کہ اس میں ہواوں کی directions ہوتی ہیں دیکھیں اکثر اس میں کیا ہوتا ہے کہ south دو طرح کی ہواوں کی direction ہوتی ہے کس طرح سے کہ south west کی جانب چلتی ہیں آدھا سال یعنی six منچ ہیں وہ south west کی جانب ہوایں چلتی ہیں اور next آپ کا air ہوتا ہے یا six منچ ہوتا ہے اس میں north east کی جانب ہماری ہواوں کی direction ہوتی ہے ٹھیک ہے مونسون climate are found mainly in the subcontinent and south east Asia though there are very small areas in western australia western africa and southern usa that have such a climate جی منسون climate basically کہاں پائے جاتا ہے یہ subcontinent برے صغیر میں پائے جاتا ہے انڈو پارک میں اور اس کے ساتھ ہی south east Asia میں بھی یہ موسم پائے جاتا ہے کچھ area ہے western australia کا یہاں پر بھی یہ موسم پائے جاتا ہے western africa اور southern usa میں بھی یہ climate پائے جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب دیکھیں one of the main characteristics of the monsoon climate اس کی سب سے اہم پاس بات جو ہے وہ monsoon climate کی کی کیا ہے especially in Asia Asia کے علاقوں میں کیا ہے is that the south westerly winds which blow from April to October usually bring heavy rains یہاں پر کیا ہوتا ہے Asia میں خاص طور پر ہم بات کر رہے ہیں اس کی جو monsoon climate کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ south westerly جو ہوایں چلتی ہیں یہ April to October کے درمیان چلتی ہیں اور heavy rain کا باعث ہوتی ہیں شدید بارشیں لے کر آتی ہیں ٹھیک ہے پھر دیکھئے گا اب کیا بات ہے اس کی and the north easterly wind november to march are dry and often cool اور cold جی جو next six month number to march winds چلتی ہیں north easterly یہ کیسے ہوتی ہیں یہ dry اور cool ہوتی ہیں ٹھیک ہے منسون are really land and sea breezes on a huge scale in summer the land heats up rapidly and draws in moist winds from over the ocean کیا ہوتا ہے گرمیوں میں منسون منسون basically کیا ہے sea breezes جو بہت بڑے پیمانے پہ بڑے scale پر یہ چلتی ہیں گرمیوں میں کیا ہوتا ہے land heats up زمین تیزی سے گرم ہوتی ہے اور and draws in moist winds from over ocean ocean سے جو ہوا آتی ہیں اس کے اندر moist ہوتی ہے یا نمی ہوتی ہے ٹھیک ہے اسی لئے آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ہم کیونکہ دیکھیں نا ہم کراچی والے آپ لو ہم سب ocean especially the center of the ocean خاص طور پہ asian continents کی بات ہو رہی ہے کہ زمین تیزی سے کیا ہوتی ہے تھنڈی ہوتی ہے سو سو دی وارم ایئر اوور سی رائز جو سوندر کے اوپر کی جو گرم ہوا ہے وہ تیزی سے اوپر کی طرف اٹھتی ہے اور پھر یہ آہ کولڈر ونڈ اور پھر کیا ہوتا ہے یہ زمین کی جانب یعنی لینڈ کی جانب تھنڈی اور خوش خوائیں چلنا شروع جاتی ہم دیکھتے نا ہم آی پاس کراچی میں کیا ہوتا ہے سردی وں کے موسم میں کیسا ہوتا ہے ہمارا موسم تھنڈا اور خوش ہوتی ہے یہاں پہ ہوا کیسی چلتی ہیں ڈرائ ونڈ چلتی ہیں because moonsoon occur normally in that tropic where where the temperature is high and because there is plenty of rain even if only seasonal monsoon lands are usually fertile agricultural regions کیونکہ normally یہ tropic کا موسم ہے آبو ہوا ہے tropics کے areas میں تو یہاں پہ temperature high ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے جتنے زیادہ temperature high ہوتا ہے اور ocean سے کہنا چاہیے ہواوں میں نمی بہت زیادہ ہوتی ہیں اوپر اٹھتے ہیں اور پھر بادل بنتے ہیں اس لئے یہاں پہ plenty of rain ہوتا ہے اور جب ظاہر بارش بارش زیادہ ہوں گی تو ان areas میں کہنا چاہیے جنگل زیادہ ہوتے ہیں فورس زیادہ ہوتے ہیں ویجیٹیشن زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے زمین زرکیز ہے ان areas کی agricultural regions ہیں the natural vegetation یہاں پر is a deciduous forest whose leaves come out at the beginning of the wet season the forest trees such as teak and other hardwood are very valuable and bamboo which is typical of monsoon land is used for almost everything building furniture water pipes tools fencing and in earlier times even for writing on ٹھیک ہے where the natural vegetation has been cleared جہاں پر ان جنگلات کو جو naturally تھے ان کو ساف کیا گیا تو وہاں پر crops ہوگائی جاتی ہیں اب ان crops میں کیا کیا ہے rice sugar can bananas teas and many fruits are grown although Pakistan has monsoon climate اگرچہ Pakistan بھی monsoon climate کے zone میں آتا ہے it it does not have a high annual rainfall لیکن ہم دیکھتے کہ یہاں پر کوئی بہت زیادہ بارشیں نہیں ہوتی most of the south westerly winds scaring the rain are made to change direction because of the shape of the sub continent and approach the country from the southeast this means they have to cross much of India before they reach پاکستان جس طرح سب continent کی shape ہے یا بناوت ہے ہم دیکھتے ہیں تو جو یہ جو منسون کے جو بادل ان دنوں جو ہوتے ہیں بارشوں سے بھرے ہوئے وہ جب یہ پاکستان پہنچتے ہیں تو اس سے پہلے ہی انڈیا کو cross کرتے ہو جب یہ آتے ہیں تو وہیں پر برس جاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی most of clouds جو ہیں وہ رینی وہ وہیں پر بارش برس دیتے ہیں ہم بیسے بھی سنتے نا انڈیا میں بہت زیادہ بارش ہوتی ہیں تو جب یہ وہاں سے بادل آتے ہیں بھرے ہو ہوتے ہیں اور اس پوری area کو جب یہ cross کر کے ہم تک پہنچتے ہیں تو یہ خالی ہو چکے ہوتے ہیں ٹھیک ہے and have lost much of their moisture before they arrive in our country as a result جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے پاکستان has an average rainfall of 250 millimeter اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا average rainfall ہے 250 millimeter ہے جب جو western coast کے انڈیا کے جو western coast ہے ماں پر 450 millimeter rainfall ہوتا ہے یہ ہم سمجھ آتی کہ ماں پر بارش یں زیادہ ہوتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے جب بادل وہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں جب تک ہم تک پہنچ تے یہ وہاں پر برسہ دیتے ہیں ابھی ہم اپنا topic منسون climate ہمارا یہاں پہ complete ہوتا ہے اس کو یہ روکیں ہمارا منسون climate کا topic کمپٹیٹ ہوا اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا کام بھی میں آپ کو return work دے رہی ہوں title page بنا کر آپ word meaning کریں گے ٹھیک ہے یہ word meaning ہے اس chapter کے اور اس کے ساتھ ہی اس fill in the blanks ہیں یہ blanks ہیں ٹھیک ہے class 8 social studies students آپ دیکھ رہے ہیں word meaning اور یہ ہے آپ fill in the blanks یہ آپ اپنے social studies جرنل میں لکھیں گے ٹھیک ہے